بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ ورس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے شنی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے ایکوئیریس کے حوال سے کم راچی یعنی برج دل کے حوالے سے بات کریں گے نون سٹاپ چینجز کے حوالے سے صرف پانچ دن باقی ہیں مارچ پریڈکشنز کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ تمام سرکر سیٹیل کو لائک کریں سبسٹرائب کریں ووٹس اپ گروپ پر شیئر کریں اور پہل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوگا تو تمام جو نائن پلینٹس ہیں ان کی پوزیشنز کچھ اس طریقے سے رہیں گی آپ کے فرسٹ ہاؤس میں شنی سوریہ اور بودھ شنی یعنی سیٹرن اور سوریہ یعنی سورج سن اور بودھ یعنی مرکیوری یہ تینوں کا گد جوڑ بنے گا فرسٹ ہاؤس میں جو بھرپور طریقے سے مارچ کے مہینے میں آپ کو بڑا فائدہ دے گا جبکہ راہو کی بات کرے تو یہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں رہیں گے اسی طرح گروہ کی بات کرے برسپتی یعنی جوپیٹر کی بات کرے تو یہ آپ کے تیسری یعنی تھرڈ ہاؤس کے اندر رہیں گے مارچ کے مہینے میں اسی طرح منگل اور شکر دونوں جو ہے یعنی کہ ان کا گد جوڑ بن کے پاورفل گد جوڑ یا یوتی کہہ لیں ایک ساتھ ہونا پاورفل ہونا آپ کو بھی پاورفل کرے گا اور یہ باروے گھر میں آپ کے ایکسپینسز کے گھر آپ کے بیرن ملک کے افیرز بیرن ملک کے جانا جا کے جوب کاروبار کرنے کا جو گھر ہے اس کے اندر یہ رہیں گے اسی طرح آپ کے آٹھوے گھر کے اندر پورے مارچ کے تو رہیں گے یعنی یہ ویسے تو مئی دوہدار پچیس تک ہیں لیکن اس مارچ پورے مارچ میں کہ تو اسی ہاؤس کے اندر نظر آئیں گے سب سے پہلے آپ کے صحت کے حوال سے بات کرتے ہیں آپ کے زورڈکس ہیں آپ کا زورڈکس ہیں جو رولنگ لارڈ بنتا ہے شنی یعنی سیٹرن اور ان کا فرسٹ ہاؤس میں رہنا اور سوری اور بدھ کے ساتھ رہنا یعنی سورج سن اور بدھ یعنی مرکیوری کے ساتھ تین کا گدھ جوڑ بننا اور ساتھ میں تری گری راج یوگ بننا فرسٹ ہاؤس میں مبارک ثابت ہوگا آپ تمام کے لئے یاد رکھی گا جب تک سیٹرن فرسٹ ہاؤس میں رہے گا کوئی ایمیون سسٹم کا کوئی آپ کو صحت کے حوال سے ایشوز نہیں رہیں گے وائرل انفیکشن یا کوئی بیماری کا جڑ پکڑنا یا بیماری کا سر اٹھانا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن جیسے ہی فرسٹ ہاؤس میں سورج آ جائے گا یعنی سن کا اس کے ساتھ گدھ جوڑ ہونا یا آپ کے بالوں کو سفید ہونا بالوں کا جڑ سے گرنا یا بہت زیادہ گنجپن کا شکار ہونا یہ آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ ہڈیوں میں جوڑوں میں درد ہونا یا مائگرین کی شکایت ہونا یہ بھی نارمل سی بات رہتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سن اور سیٹرن یعنی سورج اور شنی آپس میں دوست نہیں ہیں یہ دشمن ہے اسی وجہ سے ان کا انٹریکشن ہونا ان کا گدھ جوڑ ہونا آپ کو صیحت کے معاملات پر تھوڑی گڑ بڑی دیتا ہے اور فرسٹ ہاؤس میں چندرمہ کے اوپر یعنی چاند کے اوپر ان کا بیٹھنا یعنی کہ سورج کا اور شنی کا یہ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر دینا آپ کو کنفیوزنز دینا جلد بازی میں فیسٹے کروانا یا پھر کوئی فیسٹہ نہیں کر پانا کہ آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں اس طرح کے کچھ حالات بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے گصہ بہت زیادہ آنا کمیونکیشن پر کنٹرول نہ رہنا سب سے علجنا لڑنا یا آرگیومنٹ کرنا اس طرح کے حالات بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ اوور ایگریشن اوور تنکنگ اوور اینلائزز یہ جیزیں بھی بہت زیادہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے پس پندرہ مارڈ سے پہلے یہ ساری شکایت آپ کو رہ سکتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو اس طرف دھیان دینا ہے ورنہ یہ پرابلم بڑھتی چلی جائیں گی اب اگر سٹوڈنٹس کے حوال سے بات کریں کہ ایکوئیس سٹوڈنٹس کے لئے مارچ کا یہ مہینہ کیا گل کھلائے گا کیا کچھ اچھا ہونے والا ان کے لئے مرکیوری یعنی کے بدھ کی حوال سے بات کریں تو یہ آپ کے پانچوے گھر آپ کے پریم پیار کے گھر آپ کے سٹڈیز کے گھر آپ کے اولاد کنسیف کرنے کے گھر کا رولنگ لارڈ مانا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں سات مارچ آپ کے فرسٹ آوس کے اندر رہیں گے لیکن سات مارچ کے بعد اس کا راہو کے ساتھ یعنی ایسے گھر میں جانا جا راہو موجود ہے تو راہو اور اس کا گدھ جوڑ ہونا یہ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر دینا یا آپ کے ڈسٹریکشن کا باعث بنا ہے سٹوڈنٹس کو یاد نہیں ہوگا کچھ یاد کریں گے بھول جائیں گے یا یاد کرنے کا دل نہیں ہوگا چیزیں رکھ دیں گے پینڈنگ پہ اور اگزام میں اچھے مارکس نہ آنا یا اسکولرشپ سے کامیابی نہ ہونا یہ چیزیں بھی ممکن ہو سکتی تو اس چیز سے آپ کو بچنا ہوگا سات مارچ کے بعد لیکن چونکہ شنی فرسٹ ہاؤس میں یعنی سیٹرن فرسٹ ہاؤس میں اور مرکیوری یعنی بودھ سیکنڈ ہاؤس میں تو یہاں کچھ حد تک پڑھائی بہتر ہو جائے گی اور آپ کا دھیان لگنا یا میموریزیشن پاور کا لرننگ ایبیلٹیز کا بڑھنا اچھے مارکس لینا شروع کرنا یہ ممکن ہو پائے گا آپ بہت اچھا زبردست آپ کر رہے ہوگے اس سے پہلے کے وقت میں یعنی کہ آپ کی پریپیریشن اچھی ہوگی آپ کی لرننگ ایبیلٹیز اچھی ہوگی لیکن دوستوں میں گھومنا پھرنا یا ڈسٹریکشن کی طرف جارا جارا گیمنگ یوٹیوب انسٹا وغیرہ پر دیان زیادہ دینا یہ سب آپ کو جو ہے وہ اپنے ٹانسک سے بھڑکا دے یعنی یوں کہنے جی کہ ٹانس سے ہٹا دے گا اور کافیت تک اپنے لیسنس کو کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اب پانچوے گھر کے لیو افیرز کے حوال سے بات کریں کیونکہ پانچوے گھر آپ کے پریپیار کا ہوتا ہے کیسا رہے گا مارچ کے مائنے میں اب جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے بدھ اور رہو کا گدھ جوڑ ہو رہا ہے اور رہو کے ساتھ بیٹھنا بدھ کا مرکیوری کا کافیت تک آپ کا بہت زیادہ رسٹ ایشوز کا ہونا یا آپس میں لڑائی جگڑے ہونا آرگیومنٹ ہونا پریپیار کے رشتوں میں یہ دیکھا جائے گا آپ کو کنفیوز کرے گا آپ کو ڈبل مائنڈڈ کرے گا آپ کو فیصلے کرنے میں پرابلمز کریٹ کرے گا فیصلے نہیں کر پاؤ گے اپنے پریپیار کے رشتوں کے حوالے سے اور بدھ کے ساتھ رہو کا ہونا یہ کافی حد تک آپ کے پریپیار کے رشتوں کے اندر شک و شوبے کی جو کہتے ہیں کہ شک ہونا یا ٹرسٹ ایشوز کا ہونا اس طرح بہت زیادہ ہوتے پھر نظر آئے گا آپ کے جو من کو بھٹکا دینا یا آپ کو دوسری طرف لے جانا ایسا بھی دیکھا جائے گا اور شنی کا سورج کا دونوں کا فرسٹ ہاؤس میں گدھ جوڑ بنانا یعنی سیٹرن کا اور سن کا یہ بھی کافی حد تک آپ کو گسیلہ بنا دے گا بہت غصہ کرنا اگریسیو رہنا بہت زیادہ زدی ہو جانا کمیونکیشن میں گڑھ بڑی ہونا یہ بھی آپ کی جو پریپیار کے رشتوں میں گڑھ بڑی پیدا کر سکتا ہے ایک تو آپ کی ساٹھ ستھی چل رہی پھر بھٹکا راہو کے ساتھ بیٹنا اور فرسٹ ہاؤس میں سورج کا شنی کا ایک ساتھ ہونا یہاں کنفیوجنز کا پیدا ہونا لازمی ہے یعنی آپ کے پریپیار کے رشتوں میں آپ کے سٹڈیز کے اندر اولاد کے کنسیو میں جو ہے وہ ڈیلے ہونا اولاد کا نہ ہونا یہ بھی ممکنات میں تو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کو کنٹرول میں رکھنی پڑیں گے غصہ آپ کو بہت آئے گا جس کی وجہ سے معاملات بگڑنے کے چانسز ہیں اب اگر آپ کے سانتھوے گھر یعنی آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز کے گھر آپ کے بزنس پارٹرشپ کے گھر کے بارے میں بات کریں جو سیونتھ ہاؤس ہوتا ہے اور سورج اس کا رولنگ لارڈ یعنی سانتھوے گھر آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز کے گھر کا رولنگ لارڈ جو کہ فرسٹ ہاؤس پہ بیٹھا ہے جیسے اپنے شروع میں آپ کو بتایا ہے لیکن اب سانتھوی درشتی سانتھوی نظر سے اپنے ہی سانتھوے گھر اپنے گھر کو دیکھ بھی رہے تو یہ تھوڑا سا اچھا ہو سکتا ہے آپ کی میریڈ لائف کے حوالے سے یہاں پر سوریہ اور شنی کا ایک ساتھ ہونا آپ کی میریڈ لائف کے لیے برا نہیں ہے کیونکہ سانتھوی درشتی سے یہاں پر سورج کا اپنے ہی گھر کو یعنی سیونتھ ہاؤس کو آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز کو دیکھنا آپ کے پریم پیار کے رشتے آپ کے ہزبن وائف کے رشتے کو مضبوط بنائے گا آپ کی بارننگ اپنے پارٹر سے اچھی رہے گی آپ کو مورالی اور آپ کو فائننشلی سپورٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئے گی بہت حد تک آپ کی پہلے سے کئی ساتھ اچھی انڈرسٹیننگ ہوتے ہوئے مارچ کے مہینے میں نظر آئے گی گھومنا پھرنا موج مستیے سے بہت رہے گا ریسٹورنٹ میں یہاں سمندر کنارے دریاء کنارے وغیرہ بہت ساتھا گھومتے پھٹتے مارچ میں نظر آئے گی یاد رکھے گا سانتھوہ گھر ایکٹیو ہونا یا یوں کہلے سورج کا اس گھر کو دیکھنا آپ نے ہی گھر کو اور شنی کے ساتھ بیٹھنا یہ ساری چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ آپ کے پارٹنرشپ کا بزنس آپ کے فیملی بزنس آپ کا انڈیپینڈنٹ بزنس بھی ہے تو وہ بھی فلرش کرے گا اس کا گراف بھی اوپر جاتے ہوئے دیکھو گے ترقی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آئے گے بس یاد رکھے گا آپ کے میریڈ لائف میں اور آپ کے پارٹنرشپ کے بزنس میں یا آپ کے بزنس میں غصہ بڑا خطرناک ثابت ہوگا ایگریشن ایگریسیو ہونا ایگریسیو بیہیوئر غصے میں یہ دونوں چیزیں برباد ہو سکتی ہیں اب بگر سب سے ایمپورٹنٹ بات کریں ہم آپ کے دیسٹینی آپ کے قسمت کے حوالے سے آپ کی تقدیر کے حوالے سے آپ کے بھاگے کے حوالے سے آپ کے کاروبار آپ کے بزنس کے حوالے سے اور آپ کے کریئر آپ کے جاپ کے حوالے سے بات کریں جیسے کہ آپ جانتے ہیں شکر آپ کی قسمت کا رولنگ لارڈ مانا جاتا ہے یعنی آپ کے بھاگے کا رولنگ لارڈ اور شکر کا بھی اوج کے پاورز کے ساتھ رہنا کمال ہو جائے گا اب اگر کریئر کی بات کریں تو اس کے مارس یعنی منگل اس کا رولنگ لارڈ مانا جاتا ہے شکر یعنی کہ وینس اس وقت آپ کے یعنی جیسے مارس شروع ہوگا تو آپ کے ٹوائلفت ہاؤس میں آپ کے ہائی پروفٹس کے گھر میں آپ کے ڈیلی ویجز ڈیلی انکم کے گھر میں رہیں گے لیکن سانت مارچ کو یاد رکھے گا سیونت مارچ کو یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس پہلے گھر کے اندر آ جائیں گے سیونت مارچ سے سمجھ لیں کہ بہت زبردست ریزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے شکر کا وینس کا فرسٹ ہاؤس میں آنا آپ کے نائنٹ ہاؤس کو ایکٹیویٹ کرے گا مینز کہ آپ کے قسمت کا جو ہے وہ آپ کے فیور میں ہونا آپ کے فیصلے جو آپ لوگیں اس کا کامیاب ہونا یہ سب ممکن رہے گا سوال یہ اٹھے کہ کیا کوئی نیا کام شروع کر سکتے بلکل کر سکتے کوئی جوب میں سوچ ہونا کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا سیونگز پلان کرنا اپنے بچوں کے نئے ایڈمیشنز کروانا بینڈ مل جانے کے دورے بنانے کا سوچنا بینڈ مل جانے کے لئے ویزی کے لئے اپلائی کرنا ہر لحاظ سے کوئی نیا کام کرتے کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہو کوئی نئی چیز سوچ رہو یا کوئی بڑا ڈیسیشن لینے چاہ رہو اپنی میریڈ لائف کے حوالے سے لیو لائف کے حوالے سے اپنے بزنس اپنے کریئر کے حوالے سے لے سکو گے اور کامیابی سے اس کا فائدہ بھی آپ لوگ دیکھ سکو گے اگر ان تاریخوں کے اندر لے لیا یاد رکھی گا سانت مارچ کے بعد قسمت پوری طرح سے ایکٹیف رہ گیا آپ کی اور ایکوئرینس اگر سانت مارچ کے بعد کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں بھرپور طریقے سے اس کے اندر فائدہ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کئی شیئر مارکٹ یا گول یا کرپٹو یا پرائس بانڈز کے حوالے سے کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی پلوٹ کھریدنا چاہتے ہیں کوئی پراپرٹی کھریدنا چاہتے ہیں یا کوئی مشینری اپنی فیکٹری کے لیے لینا چاہتے ہیں کوئی جگہ دکھنا چاہتے ہیں اپنی فیکٹری کے لیے کچھ بھی ایسا کوئی بھی نیا کام کرو گے کامیابی ہوگی سانت مارچ کے بعد سونے پہ سوہا گا ہوگا قسمت پوری طرح سے آپ کا ساتھ دے گی تمام ایکوئرینس کا اور یاد رکھے گا شکر کا یعنی وینس کا سیونت مارچ سے ایکٹیو ہونا یا اوج کے پاورز کے ساتھ ہو جانا اور اس کا ٹرانزیٹ بھی ہونا یہ سیونت مارچ سے آن بورز آپ کی قسمت کو تو اچھا بنائیں گے لیکن آپ کے کاروبار میں بھی بڑا بوسٹ آئے گا آپ کا بزنس جو تاجر اثرات ہیں کوئی بزنس کے اندر کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے کوئی نئی دکان کھولنا چاہ رہے کوئی نیا پلوٹ لینا چاہ رہے کچھ بھی کوئی فلیٹ لینا چاہ رہے کوئی گھر لینا چاہ رہے یا کچھ بھی نئی انویسٹمنٹ سیونگز کا پلان ہے تو بہت بہترین رہے گا بہت اچھا پیسہ آنا اور بہت زیادہ ترقی ہونا ممکن رہے گا سانت مارچ کے بعد آپ آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہو آپ شادی بیعہ کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہو کیٹرنگ کا کام یا لائٹ مائک ہے اس طرح کا کوئی کام ڈیکوریشن کا کام وغیرہ اس میں کامیابی ملے گی فوڈ کا کوئی بیزنس کرتے ہو یا پھر آپ جو گلائمر انڈسٹری سے جڑے ہو یا آپ شو بیس سے جڑے وہاں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہو نظرہ ہوگی ڈاکٹر ہو سرجن ہو میڈیکل کے آئیٹمز کری اس کے اندر بھی اچھا پیسہ کماؤ گے بیرنمول جا کے وہاں جوب کاروبار کرنا بہترین رہے گا ہر لحاظ سے کوئی بھی کام آپ کرتے ہو اس میں کامیابی آپ کو ملنی ملنی ہی ملنی کیونکہ سیانت مارچ کے بعد قسمت کا پوری طرح آپ کے فیور میں ہونا یہ ہر لحاظ سے آپ کو آپ کے کریئر میں آپ کے کاروبار میں آپ کے قسمت کے حوالے سے بہت بڑا بوسٹ دینے والی ہے اب منگل کی بات کریں منگل یعنی مارس سولہ مارچ سے آپ کی فرسٹ ہاؤس میں آ جائیں گے سولہ مارچ سے منگل کا بھی فرسٹ ہاؤس میں آ جانا آپ کے کام بڑے آسان ہو جائیں گے جو مشکل کام آپ آپ تھک جاتے تھے کرتے میں وہ بڑی آسانی سے ہو جائیں گے راستے کی رکاوٹی دور ہونا اور کام کا صحیح چلنا یہ ممکن رہے گا چاہے وہ کریئر ہو کاروبار ہو جو وہ ہر لحاظ سے آپ کا کام بنتا ہو آپ کو نظر آئے گا اور تھوڑے آسان طریقے سے کام کرنا شروع کرو گے یعنی کہ جو مشکل طریقے سے آپ کام کو نبھاتے تھے اب آسان راستے ڈھوڑ ہوگے جس کی وجہ سے کام کا جلدی کرنا بوسز کی نظر میں آنا یہ جلدی کام کر دیا اور بہت اچھا کام کیا تو یہ چیزیں آپ کے لئے بونسز کا آپ کی پروموشنز کا یوک بناتے ہوئے نظر آئیں گے دس میں ایک گھر کا لارڈ یعنی منگل مارچ کی بات کریں وہ بھی فرسٹ ہاؤس میں آنا تو کام بہت آئے گا یعنی کہ آپ کے پاس ورکلورٹ تو رہے گا لیکن کام آسانی سے کر پاؤ گے پلس یہ کہ کوئی بڑی ڈیل کا ملنا کوئی بڑا آفر کوئی بڑا پروجیکٹ ملنا یہ بھی آپ کے لئے ممکن رہے گا بس یاد رکھی کہ سولہ مارچ کے بعد آپ پہ ورکلورٹ تو ہوگا لیکن آسانی سے کر جاؤ گے کام سے نکل آوگے اتنا زیادہ آپ کو برڈن نہیں لینا پڑے گا اور آسانی سے آپ ہر کام کو نباتے ہوئے چلے جاؤ گے یاد رکھی کہ منگل کا شنی کے ساتھ ہونا یعنی مارچ کا سیٹرن کے ساتھ ہونا یہ ہر لیاس سے آپ کے تینشن ڈپریشن ڈینکزائیٹی جو آپ کے کاروبار میں آپ کے جاب میں آپ کے سورجز آف انکم میں یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوگا یعنی تینشن فری رہنے والے اور بہت اچھی طریقے سے آپ کی پرفومنس میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ اپنے کام کو بڑی زبردست طریقے سے کرتے ہوئے نظر آوگے سیٹرن اور مارچ کا ساتھ میں ہونا یہ آپ کے لئے سونے پہ سواہ کا ہونے والا ہے اور بہت کچھ اچھا ہوتے ہوئے مارچ کے مہینے میں آپ لوگ تمام ایکویرینس دیکھو گے بس اپنے حصے پہ تھوڑا کابو رکھنا ہے اپنے کمیونکیشن پہ اور غزدی پنے کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا یہ معاملات بگاڑتے ہوئے نظر آئیں گے کمنٹس میں آپ لوگ ضرور بتاؤ گے یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے مارچ کا مہینہ ہے جیسے سٹارٹ ہوگا آگے آگے آپ خود چیزوں کو جب دیکھو گے ہوتے ہوئے تو آپ کمنٹس میں بھی شیئر کروگے اب اگر آپ کے کاروبار کے حوال سے بات کریں جیسے سیونت ہاؤس آپ کے پارٹرشپ کا بزنس آپ کے فیملی بزنس آپ کا انڈیپینڈڈ بزنس کا گھر مانا جاتا ہے اب کریئر کا جیسے ہم نے بتایا ہے کہ سن جو ہے آپ کے کریئر کے رولنگ لارڈ مانے جاتے ہیں اور اس کا فرسٹ ہاؤس میں ہونا اس کی بھی ہم نے بھی بات کی بدھ کا جو فرسٹ ہاؤس سے سیکنڈ ہاؤس میں جانا یہ بھی آپ کے کاروبار میں ترقی کا باعث بنے گا یعنی کہ ایک تو کریئر کا بھی زور آئے گا کچھ نہ کچھ آپ کے کاروبار پہ کاروبار کا اچھا چلنا کاروبار سے اچھا پیسہ ملنا ڈیلی ویجز ڈیلی انکم میں اضافہ ہونا سیونتھ ہاؤس کو اور سیونتھ ہاؤس آپ کے کاروبار کا گھر ہے اور پھر بدھ کا بھی سیونتھ ہاؤس کو دیکھنا یعنی کہ مرکیوری کا بھی سیونتھ ہاؤس کو دیکھنا یا کاروبار میں ایک اچھال اچھال آپ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں آپ کاروبار کے گراف کو اوچھا اوپر جاتے ہوئے دیکھو گے اور ترقی کرتے ہوئے آپ کو موقعوں کو اویل کرنا ہے جو گورڈن اوپرچنیٹیز آئے گے اس کو اویل نہیں کیا اور دھیان نہیں دیا تو یہ موقعہ ہاتھ سے نکل جائیں گے یہ بھی یاد رکھے گا یاد رکھے گا آپ کا ڈیڈیکیشن اپنے کاروبار پہ بہت زیادہ رہے گا آپ کے ورکرز آپ کے جو بھی ساتھ کولیکز بغیرہ کام کرتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا بھرپور سپورٹ آپ کے کاروبار میں رہے گا اور کاروبار کا اوچھا جانا بہت زیادہ ممکن رہے گا کیونکہ آپ بھی دل سے کام کرو گے آپ کے ورکرز بھی دل سے کام کریں گے اور بہت زیادہ پروڈکٹیو رہنے والے ہوں مارچ کے مہینے میں یاد رکھے گا بڑا فائننشل پروفٹ ہو سکتا ہے آپ کے کاروبار کے حوالے سے آپ لانگ ڈسٹنس یا شورٹ ڈسٹنس کے ٹریول کرتے ہو اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی نظر آسکتے ہو مارچ کے مہینے میں یاد رکھے گا بہت کریٹیو اور انویٹیو رہو گے ایسے ایڈیاز آپ کو آئیں گے جو اپنے جوب میں اپنے کریئر میں اپنے کاروبار میں لے کر آو گے اور اس کی وجہ سے اپنے بوسس کے بھی آنکھوں کے تارہ بنو گے اپنے کاروبار کو بھی نئے لیول پہ نیکسٹ لیول پہ لے کے چلے جاؤ گے ترقی کرو گے لوکل سے انٹرنیشنل برینڈ کی طرف جاؤ گے انویسٹرز کا ملنا کاروبار کا پھلنا پھولنا بڑھنا یہ ممکن رہے گا مارچ کے مہینے میں ہر لیاز سے ترقی نظر آ رہی ہے پروسپیرٹی پروگریس کیونکہ کریئر کی بات کرے جوب کی بات کرے آپ کے سورسز آف انکم کی بات کرے اس کو بھی ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھو گے تو ترقی ہی ترقی یعنی ترقی بھرا مہینہ رہے گا یہ مارچ کا جواب کمنٹس میں انشاءاللہ آگے بتاؤ گے کہ کیا کچھ ہوا بس آپ کو اگر اپائے کی بات کرتے ہیں اس کا سولیشن میڈیٹیشن کرنا ہے میڈیٹیشن کوئی مشکل کام نہیں ہے گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہو آپ نے پورا طریقہ بتایا اگر نہیں معلوم تو آپ پلی لیسٹ میں جا کے ناور ناور کے اس کے اندر میڈیٹیشن کا پورا آپ نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالی ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہو میڈیٹیشن کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر کرنے کی نیتیں پانچ منٹ سے سٹارٹ کرو ایک گھنٹہ میکسیمم لے کے جاؤ انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا ریگلر پریئرز کرو اور ہر چیز آسان ہوتے پر آپ کو نظر آئے گی یہ دو چیزیں صرف کر لو تو بھی بہت ہے باقی ہم آپ کو بتاتے ہیں سورے شمس سورے ناس سورے اخلاس سورے فلق چار صورتوں کی ایٹ لیسٹ ان چار کی اگر آپ اس کی تلاوت کر لو کافیت تک آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا امید اگلی ویڈی میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ